ترنگا یاترہ کو لے کر بی جے پی اور وپکش کے بیچ سیاسی گھمہ سان چھڑا ہوا ہے سپاہ ادھیاکش اکلی شادوں نے بھی ترنگا یاترہ کو لے کر بی جے پی پر نشانہ سادھا جس کے بعد بی جے پی کی طرف سے لگتار حملے جاری ہیں میں سادھان کرنا چاہتا ہوں یہ بھارتی جلتا پارٹی ترنگا کے ساتھ دنگا بھی پھیلا سکتی ہے یہ ترنگا یاترہ کے ساتھ سماج میں کہیں ایسی گھٹنا بھی کرا سکتی ہے جس میں سماج میں دوریاں بن جائیں کوئی سیاسی نیتا ترنگا یاترہ کو دنگے سے جوڑ سکتا ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن سباج وادی پاچ جی کے بکیاں اکلیش یادب نے ترنگا یاترہ کو دنگے سے جوڑ کر سیاسی پارا چڑھا دیا ہے اکلیش کے اس بیان کے بعد بی جے پی کے تمام نیتاؤں نے سپاہ پر حملہ تیز کر دیا ہے اکلیش کو آئینہ دکھانے کے لیے ان کے تمام پرانے بیان اور پرانی تصویروں کا سہرہ لیا جا رہا ہے سپاہ اور بی جے پی کے بیچ جاری زبانی جنگ میں چپتی سیم کیشب پرساد موریا کا بڑا بیان سامنے آیا کیشب موریا نے اکلیش پر تشتی کرن کی راجنیتی کا عروپ لگایا اور انہیں بی جے پی سے سیاست سیکھنے کی نصیحت دے ڈالی دراصل بی جے پی کی تیرنگا یاترہ کو لے کر کل اکلیش یادو نے یہ عروپ لگایا تھا کہ بی جے پی دیش کو بانٹنے کی راجنیتی کر رہی ہے تیرنگا یاترہ کی آڑ میں بی جے پی تنگا کرا سکتی ہے اکلیش یادو کے اس ببالی بیان پر بی جے پی نے زبردست پلٹ وار کیا بی جے پی نے کہا کہ تیرنگے کے ساتھ تنگا جوڑنا دربھا گپون ہے اکلیش یادو کو مافی مانگنی چاہیے بی جے پی کی تیرنگا یاترہ پر تنج کفتے ہوئے سپا مکشیہ اکلیش یادو نے یہ کہہ دیا تھا کہ بی جے پی تیرنگا یاترہ کے بہانے دنگا کرانا چاہتی جس کے بعد یو پی کے ڈپری سی ایم کے سو پرساد مور نے اکلیش پر بڑا حملہ بولا اور کہا کہ اکلیش تشتری کرن کی راجنیتی کرتے ہیں تیرنگا پورے دیش کا ہے اور اکلیش کو اپنی مانسیت اسیتی کا علاج کرانا چاہیے اکلیش یادو سے پہلے اے آئے ایم آئی ایم نیتا اور ویسی بھی تیرنگا یاترہ کو لے کر بیان دے چکے ہیں تیرنگا یاترہ کو لے کر بی جے پی اور وپکش آمنے سامنے ہیں اور فلحال یہ ویواد تھمتا نہیں دیکھ رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا